اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں لو برڈ کے آئیز انفیکشن کے بارے میں بات ہوگی ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہو جائے گی اس کو غور سے دیکھئے گا سمجھئے گا اور جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے آج کل کے دنوں میں آئیز انفیکشن کافی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے آئی انفیکشن مختلف وجہات کی بنا پہ ہوتا ہے جو کہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آئی انفیکشن کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا آئی انفیکشن جو ہے وہ شیڈ میں پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹائملی ہم اسے ڈائیگنوز نہیں کر پاتے کہ شیڈ میں آئی انفیکشن بیسیکلی آیا کس وجہ سے ہے اور اسی وجہ سے جب ٹائم پہ ڈائیگنوز نہیں ہوگا تو اس کا درست علاج کرنا بھی جو ہے وہ ناممکن ہوتا ہے اور ہم مختلف قسم کے ٹوٹ کے برڈز پہ استعمال کرتے رہتے ہیں اور جو میڈیسن ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بجائے انفیکشن ٹھیک کرنے کے برڈ کی حالت جو ہے وہ مزید خراب کر دیتی ہیں اور جو ایڈ دا انڈ ہے وہ برڈ کھانا پینے چھوڑ دیتا ہے اور پھر سیپ میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے ریکاور نہیں ہو پاتا اور برڈ جو ہمارا جو ہے وہ اکسپائر ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی انفیکشن جو ہے وہ کن وجہات کی بنا پہ ہوتا ہے سب سے پہلی وجہ جو ہے کہ جب ہم اپنے شیڈ کی صفائی نہیں کرتے تو مختلف قسم کے بیکٹیریا وائرس پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر شیڈ میں ڈسٹ ہو تو برڈ کو ڈسٹ الرجی کی وجہ سے بھی آئیز کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جب شیڈ میں ڈسٹ اڑتی ہے تو وہ برڈ کی آنکھوں میں جاتی ہے جس وجہ سے برڈ اپنے پنجوں سے بار بار آنکھوں پہ خارش کرتا ہے یا بار بار اپنے پروں سے اس کو مسئلتا ہے آنکھ کو تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ آنکھوں پہ انفیکشن بننا شروع ہو جاتا ہے برڈ کی جو آئیز ہیں برڈ کے جسم کا سب سے نازو کیسا ہوتی ہیں اور سب سے پہلے جو ہے وہ انفیکشن ادھر سے ہی شروع ہوتا ہے اس لئے کوشش کیا کریں گے ہر دس سے پندرہ دن میں اپنے شیڈ کی مکمل صفائی کریں کیجز کے ٹریز واش کیا کریں خاص طور پر آج کل کی دنوں میں کیونکہ برسات کے موسم میں ویسے ہی نمی کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے اور ٹریز جو ہیں وہ گندی ہونے کی وجہ سے ان میں جو ہے ٹروپنگ کی مقدار جو ہے وہ زیادہ کٹھی ہونے کے وجہ سے نمی اور زیادہ ہو جاتی ہے جسے برڈ میں مختلف قسم کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے دس سے پندرہ دن میں ایک مرتبہ اپنے شیڈ کی مکمل صفائی لازمی کیا کریں اور اپنے شیڈ اور کیجز کو اچھی طرح ڈس انفیکٹ لازمی کیا کریں اس مقصد کے لئے آپ مختلف پروڈکٹ استعمال کر سکتے ہیں جس میں ورکون ایس سیگوان ہے ورکون ایس جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ڈس انفیکٹنٹ ہے اس کو ایک لیٹر میں دس گرام شامل کریں گے اور سیگوان دو گرام ایک لیٹر میں شامل کریں گے سیگوان مختلف قسم کے مائٹس جوموں بغیرہ کے خاتمے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے آپ ان سب چیزوں کو پانی میں شامل کر کے اپنے شیڈ کی مکمل ڈس انفیکٹنٹ لازمی کیا کریں آئیز انفیکٹنٹ کی ایک اور بڑی وجہ جو ہے وہ بکٹیریل انفیکٹنٹ بھی ہوتا ہے اس کو ڈسٹ الرجی کی ہی جو ہے وہ اڈوانس فارم کہہ سکتے ہیں جو کہ بگڑنے کے بعد جو ہے وہ ریسپریٹڈ ڈیزیزز میں چلی جاتی ہے اس کے بعد آئیز انفیکٹنٹ کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ پوکس ہوتی ہے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پوکس ہوتی کیا ہے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ برڈ کے اپس میں لڑنے کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ ایک دوسرے کو زخمی کر دیتے ہیں اور جہاں سے برڈ زخمی ہوا ہوتا ہے ادھر تھوڑی سی جو ہے وہ سفیلنگ ہو جاتی ہے اور ہم اسے پوکس سے جو ہے وہ سمجھ کے میڈیسن استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور برڈ کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں اس لیے سب سے پہلے ہمیں پوکس اور سفیلنگ میں فرق کرنا آنا چاہیے کیونکہ اگر برڈ کو لڑنے کی وجہ سے تھوڑی بہت سفیلنگ ہو جائے تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے وہ خود ہی ایک دو دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے اس لیے سب سے پہلے آپ نے یہ ڈائیگنوز کرنا ہے کہ آپ کے برڈ کو آئیز انفیکشن ہوا کس وجہ سے ہے یا وہ ڈسٹ الرجی کی وجہ سے ہے یا بیکٹیریل انفیکشن ہے یا پوکس کی وجہ سے برڈ کی آنکھیں خراب ہوئی ہیں اچھا جی اب یہ کچھ وجہات جن کی بنا پر برڈ کو آئیز انفیکشن ہوتا ہے امیدہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی فاضح کر دوں کہ برڈ کی آئیز انفیکشن کسی بھی وجہ سے ان کو جو ہے وہ آئیز انفیکشن ہو آپ نے بالکل لو پوٹینسی والی میڈیسن سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ شروع کرنا ہے کبھی بھی آپ نے جو ہے وہ ہائی پوٹینسی والی میڈیسن سے جو ہے لاج جو ہے وہ شروع نہیں کرنا لوگ کیا کرتے ہیں برڈ کو آئیز انفیکشن کی وجہ سے وہ جو ہے توبرا ڈی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جب بھی برڈ کو آئی انفیکشن ہوتا ہے توبرا ڈی ایک بہت ہائی پوٹنسی میڈیسن ہے کبھی بھی آپ نے توبرا ڈی سے ٹریٹمنٹ شروع نہیں کرنا توبرا ڈی آپ کے پاس سب سے آخری اپشن ہوتی ہے کہ جب برڈ کسی بھی میڈیسن سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو پھر توبرا ڈی استعمال کرتے ہیں تو میں بات کر رہا تھا کہ ڈسٹ الرجی کی وجہ سے اگر برڈ کو آئیز انفیکشن ہوا ہے تو آپ نے ارکے گلاب لے لینا ہے اور دوسرا آپ نے بیٹنی سول این آئیڈروپ لے لینا ہے صبح شام ارکے گلاب کا سپری کرنا ہے ایک ایک کطرہ آپ نے بیٹنی سول این کا ڈالنا ہے دو دن آپ نے اسے استعمال کرنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ کیا جی برڈ کی جو حالت ہے اس میں بہتری آ رہی ہے یا نہیں اگر تو برڈ اس سے ٹھیک ہو رہا ہے تو آپ نے پانچ دن تک اسی کورس کو جاری رکھنا ہے اور پانچ دن میں جو ہے وہ انشاءاللہ تلا آپ کا برڈ جو ہے وہ ریکور ہو جائے گا اور لیکن اگر بہتری نہیں آ رہی تو اور آنکھ کی جو حالت ہے وہ مزید خراب ہو رہی ہے یا اس میں دانا ٹائپ کچھ بننا شروع ہو گیا ہے تو دو دن کے فوراں بعد ہی آپ نے برڈ کو ٹائلوڈوکس جو ہے وہ شروع کروا دینی ہے ٹائلوڈوکس ایک پرائمری اور بیسک انٹی بارٹک ہے ہر شیڈ میں ٹائلوڈوکس لازمی موجود ہونی چاہیے ٹائلوڈوکس جو ہے وہ ٹائلوسین اور ٹائلوڈوڈوکسی سائیکلین کا مرکب ہے جو کہ قرائزہ جیسے مسائل میں بہت مفید نتائج دیتی ہے آپ ٹائلوڈوڈوکس کو برڈز کے علاوہ مرگیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کو آنکھوں کا مسئلہ ہو یہ آنکھوں کے مسئلہ مسائل کے حال کے لیے بہت اچھی ایک انٹی بارٹک ہے اس کی دوزمی باب کے ساتھ شیئر کرتا چلوں ایک گرام ٹائلوڈوڈوکس ایک لٹر پانی کے حساب سے پانچ دن لگتار استعمال کروانی ہے ٹائلوڈوڈوڈوکس کے ساتھ آپ نے ارکے گلاب اور بیٹنی سول این آئیڈروپ کا استعمال بھی آپ نے جاری رکھنا ہے دو سے تین دن میں برڈ انشاءاللہ ریکاور ہو جائے گا لیکن آپ نے اس کا کورس پانچ دن مکمل کروانا ہے دوسرا آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہی کسی برڈ کو انفیکشن ہو تو اسے آپ نے فوراں چھوٹے کیج میں شفٹ کر کے شیڈ سے باہر لے جانا ہے برڈ کے کھانے پینے کا خاص دیان رکھنا ہے اگر تو برڈ خود سے کھا پی رہا ہے ٹھیک طریقے سے کھا رہا ہے تو ٹھیک ہے ادروائز آپ نے برڈ کو ہینڈ فیڈ لازمی کروانی ہے تاکہ آپ کا برڈ سوکڑے میں نہ جائے اب بات کرتے ہیں جی اگر برڈ ٹائلوڈوڈوکس سے بھی ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو اس کے علاوہ ایک اور ٹریٹمنٹ بھی ہے آئیز انفیکشن موسٹلی جو ہے وہ ریسپاریٹری ڈزیزز کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ انٹی بائٹکس سے ٹھیک ہوتی ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی آئی انفیکشن کی بیماری ہوتی ہے تو ہم انٹی بائٹک استعمال ہی نہیں کرتے اور مختلف قسم کے جو ہے وہ آئی ڈروپ استعمال کرنے میں لگ جاتے ہیں جب بھی جو ہے وہ آئیز انفیکشن ہوتا ہے وہ ریسپاریٹری ڈزیزز کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو ریسپیڈیٹری ڈزیزز ہوتی ہیں وہ انٹی بارٹکس کے بغیر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی اب اگر آپ کا برڈ ٹائلوڈوکس سے بھی ریکاور نہ ہو رہا ہو اور برڈ کی آنکھ جو ہے وہ دودھیا رنگ کی اس میں ایک جلی نما بننا شروع ہو جائے جیسا کہ میں آپ کو سکرین پہ بھی دکھا رہا ہوں اس کی پیچر کے جلی وہ کیسی نظر آئے گی تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ کلیری سیڈ سیرپ لے لیں یہ آپ کو کسی بھی ہومن میڈیکل سٹور سے سانی سے مل جائے گا اگر تو آپ ڈریکٹ برڈ کو پلا سکتے ہیں تو پانچ دن لگتار آپ نے کیا کرنا ہے جی پوائنٹ فائیو سی سی کلیری سیڈ اور پوائنٹ فائیو سی سی آپ نے پانی مکس کر کے ڈریکٹ سرینج کے ساتھ برڈ کو پلانا ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے جی آنکھ کے اندر آپ نے بوری کیسٹ ڈالنا ہے دس سیکنڈ کے لیے بوری کیسٹ ڈانک میں ڈالنے کے بعد اسے دس سیکنڈ کے لیے خوشکونے دیں اس کے بعد اس کے اوپر آپ ارکے غلاب کا سپریہ کریں اور پھر اس میں ایک کطرہ آپ نے جنٹو مائسین آئی ڈروپ کا ڈال دینا ہے جو جو چیزیں یا پاوڈر یا برڈ کی کنڈیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں ان سب کی پیچر بھی میں نے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایڈ کر کے دکھا رہا ہوں یاد رکھی گا کہ کوئی بھی مائسین استعمال کرنے سے پہلے آپ نے برڈ کی کنڈیشن جو پیچرز میں نے لگائی ہوئی ہیں ویڈیو میں اس کے ساتھ میچ کر لینی ہے پھر جو کنڈیشن آپ کے برڈ کی ہو اس کے مطابق آپ نے ٹریٹمنٹ شروع کرنا ہے جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں تفصیل سے بتایا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی پوکس کی پوکس ایک جی ہے وائرل ڈرزیز ہے یہ مچھر کے کٹنے کی وجہ سے پھیلتی ہے مثالہ کہ آپ کے شیڈ میں ایک برڈ آپ باہر سے لے کے آئے ہیں جسے پوکس تھی اسے آپ کے شیڈ میں آنے کے بعد مچھر نے کٹا اب جب یہی مچھر آپ کے کسی دوسرے برڈ کو کٹے گا تو وائرس آپ کے دوسرے برڈ میں بھی وہ ٹرانسفرک ہوتا جائے گا اسی طرح وائرس پورے شیڈ میں پھیلتا جائے گا اور پوکس آپ کو پورے شیڈ میں پھیل جائے گی ایک بات یاد رکھئے گا کہ پوکس کبھی بھی خود سے نہیں پھیلتی جب بھی کوئی انفیکٹڈ برڈ آپ کے شیڈ میں آئے گا تب ہی وہ جو ہے پوکس آپ کے شیڈ میں آئے گی ادروائز کبھی بھی خود سے پوکس آپ کے شیڈ میں پیدا نہیں ہوتی اس لئے پوکس سے بچنے کے لیے بائیو سیکیورٹی آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے جب بھی آپ باہر سے کوئی برڈ لے کے آئیں اسے کم از کم پندرہ دن شیڈ سے دور کرنٹائن لازمی کریں پندرہ دن کے اندر اندر جو ہے وہ برڈ خود بتا دیتا ہے کہ اس کی جو ہیلتھ ہے وہ کس سٹیج پہ ہے اس کو کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے ان پندرہ دن کے دوران دو سے تین دفعہ آپ نے ہفتے میں ویرکون ایس کا اس کے اوپر برڈ کے اوپر سپری لازمی کرنا ہے اب جب آپ نے ڈائیگنوز کر لیا کہ آپ کے برڈ کو پوکس ہے سکرین پہ آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کے پوکس ہوتی کیسی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ آپ نے اریتھروسین سیرپ لے لینا پانچ سیسی اریتھروسین سیرپ پانچ سیسی لائزویٹ اور ایک گرام ٹائلوڈوکس اور اس کے ساتھ آپ نے دو سیسی جیٹی پار یہ چاروں چیزیں غور سے سن لیں پانچ سیسی اریتھروسین سیرپ پانچ سیسی لائزویٹ ایک گرام ٹائلوڈوکس اور دو گرام جیٹی پار یہ چاروں چیزیں آپ نے ایک لٹر پانی میں اچھی طرح حال کر کے لگاتار پانچ دن تک جتنے بھی آپ کے جو ہیں انفیکٹڈ برڈ ہیں جن کو پوکس ہے ان سب کو دینا ہے پوکس والے برڈ کو فوراں آپ نے شیڈ سے باہر نکال کے الگ کر دینا ہے اور لگاتار پانچ دن تک آپ نے ورکون ایس سے اپنے شیڈ کو مکمل ڈس انفیکٹ کرنا ہے کیجیز کو فرش کو اور دیواروں کو خاص طور پر برسات کے دنوں میں ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے شیڈ کو ورکون ایس اور سیگو وان سے لازمی ڈس انفیکٹ کیا کریں تاکہ آپ کے جو شیڈ میں کسی قسم کا کسی مسئلہ مسائل پیدا نہ ہو جی یہ تھی آج کی ویڈیو برڈ کے آئیز انفیکشن کے حوالے سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے سمجھ آئی ہوگی کہ آئیز انفیکشن ہوتا کس وجہ سے ہے اور اس کا ہم نے ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے خاص طور پر ایک بات میں آپ کو واضح کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے جو برڈ کی جو سیچویشن ہے اس کی آئیز کی اس کو خاص طور پر دھیان سے اس کو سمجھئے گا غور کیجئے گا ڈائیگنوز کیجئے گا پھر اس کے مطابق آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ جب آپ جیسے میں نے آپ کو ٹریٹمنٹ بتایا اگر اس کے مطابق آپ ٹریٹمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ آپ کا برڈ چار سے پانچ دن میں مکمل ریکاور ہو جائے گا تو امید ہے جی آپ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی ویڈیو اگر پسندہ ہی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایسی کسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ